السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے شیخ چلی جس کو کہتے ہیں عرف تاریخ مسعود پاکستان کا کپل شرمہ کومیڈین اور بالکل عقل سے پیدل انسان دیکھئے مجھے ایک بھائی نے کلپ بھیجا چھوٹا سا کلپ ہے اس میں تاریخ مسعود آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا جوکر ہے کتنا بڑا کومیڈین ہے وہ کومیڈین کہتا ہے کہ جو لوگ عید مناتے ہیں ربیو الابل وہ بے وخوف ہے وہ کئی کو مناتے ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نہیں مناتے اس لیے کہ کہیں صحیح تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور بارہ ربیو الابل کو ہی پیدا ہوئے تھے جب پتا نہیں ہے اور ایک صحیح رمایت نہیں ہے تو پھر آپ کیسے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ربیو الابل منائے جائے گا اور عیدو الابل میں منائے جائے گی بہرحال اس نے اس طریقے سے پوری امت کو گمناہ کرنے کوشش کی اور کہا کہ کسی ایک حدیث میں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ عید ملاد نبی بارہ ربیو الابل کو ہی منائے جانی چاہیے یا حضور کے پیدایش بارہ ربیو الابل کو ہے اب میں تاریخ مسود جو کہ شیخ چلی ہے پاکستان کے ہمارے انڈر میں بھی ایک شیخ چلی ہے اور یہ پاکستان کا شیخ چلی ہے اب یہ شیخ چلی کہتا ہے ایک بھی حدیث نہیں ہے لیکن اگر آپ مسنف ابن ابی شیبہ کے اندر دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک حدیث پاک پیش کی گئی ہے جس کے راوی حضرت جابر و حضرت عبداللہ ابن عباس ہے ان سے روایت وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے زمانے پیدا ہوئے دن پیر کا تھا اور تاریخ تھی بارہ ربیو الابل اس حدیث کو تقریباً دس یا پندرہ محدثین نے بلکہ صحیح قرار دیا ہے اس کے علاوہ جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیو الابل کو ہی پیدا ہوئے تھے لیکن تاریخ مسعود جو کہ کومیڈین ہے کپیل شرما ہے پاکستان کا وہ کہتا کوئی ایک روایت ہے نہیں اور سب سے آگے چل کر ایک بات کہتا وہ کہتا کہ یار تم لوگ اس کو عید کہتے ہو کہتا ہے کہ وہ عید کا دن اگر مانا جائے گا تو حضور اس دن روزہ رکھتے تھے جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے عید اور روزہ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے میں کہنا چاہتا ہوں شیک چلی میرے پیارے ارے مفتی بند بیٹھی ہو کہاں سے سند ملی ہے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ عید ہم اس کو کہتے ہیں یہ شرعی عید نہیں ہے شرعی عیدیں دو ہی ہیں ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الادحا شرعی عید ہیں یہ ہیں عرفی عیدیں مطلب ان کو عرف میں عید کہا جاتا ہے اور ہر خوشی کے موقع کو عید کہا جا سکتا ہے میں آپ کو قرآن پاک سے حوالہ پیش کروں گا یہ وہابی بار بار یہ دیوندی بار بار کہتی ہے قرآن سے حوالہ پیش کروں ہم قرآن سے بتا رہے ہیں حدیث سے بتا رہے ہیں دیکھئے آقا علیہ السلام نے فرمایا الجمعہ عید المسلمین جمعہ جو ہے وہ عید المسلمین ہے رمضان میں اگر جمعہ آ جائے گا اور وہ عید المسلمین ہے تو اس نے روزہ رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا رکھا جائے گا تو پھر ربی الاول کی بارہ تاریخ روزہ رکھا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور دیکھیں اسی طرح ذلحجہ کے مہینے میں جو یوم العرفہ آتا ہے اس جن کی روزہ رکھنے کی بڑی فضیرت ہے اور وہ غیر حجیوں کے لئے ہیں اگر غیر حجیوں کے لئے جمعہ کا جن یوم عرفہ پڑھ جائے تو کیا اس لئے روزہ رکھنے میں کوئی پرابلم ہوگی یا نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی اور گزارش کی کہ حضور آج آپ کیا کریں ہمارے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسمان سے دسترخان اتارے اگر وہ اتارے گا تو ہمارے لئے وہ عید کا دن ہوگا یعنی اے اللہ تو ہمارے لئے آسمان سے دسترخان نازل فرما تاکہ یہ دن ہمارے لئے اور ہمارے عید اللہ اولینہ و آخرینہ ہمارے ہمارے پہلے باروں کے لئے اور ہمارے آخر والوں کے لئے بعد ماننے والوں کے لئے عید ہو جائے مطلب یہ ہے کہ دسترخان اتر رہا ہے اس دن کو عید کہا جا رہا ہے ذرا سوچیں اگر آسمان سے دسترخان نازل ہو تو اس کو عید کہا جاتا ہے تو جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی خاتم النبیین ہیں سید الانبیاء ہیں مطلب وہ اس دنیا میں جلوہ کر ہو رہے ہیں تو ذرا سوچیں اس دن کو اگر عید کہا جائے تو شیخ چلی جی کوئی خرابی تو لازم نہیں آئے گی کاش آپ نے سیرت کی کتاب پڑی ہوتی کاش آپ نے ان کتابوں کا متعلق کیا ہوتا تو جو بغض اور کینہ اور حسد تمہارے اندر سے جھلک رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت کو لے کر یہ کبھی نہیں جھلکتا اور تم انسان من جاتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ